بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ النبی الكریم وآلہی وصحبہی وبرکہ وسلم اللہ ہی کا لاک لاک احسان ہے کہ محس اللہ کی توفیق اور اس کے احسان سے لبیک نوائد اسوسییشن کے ذمہ داروں نے اجتماعی شادی کا پروگرام اور اس کا منصوبہ تیع کیا ہے ہم اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ لبیک کے ذمہ داروں نے جس منصوبے کو عملی جامع پہنانے کی کوشش آج سے شروع کی ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی نصیب فرمائے آج ہم عوام کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ جو لبیک نوائد اسوسییشن کے نام سے موصوم ہے بٹکل کے قدیم اور قرآنہ ادارہ ہے تقریباً اس پر پچاس سال سے زیادہ عرصہ بیٹ چکا ہے اس کا پرانا نام نیو لبیک تھا نیو نوائد آج اس کا نام لبیک نوائد اسوسییشن ہے الحمدللہ اس کے تحت مختلف پروگرامز مناقض ہوتے رہتے ہیں تعلیمی، تربیتی، دعوتی، سماجی اور دیگر نوجوانوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کھیل وغیرہ تفصیلات میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے مختصر طور پر یہ پیغام ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے سامنے جو اجتماعی شادی کا منصوبہ ہے اور اجتماعی شادی کا ہم نے جو پروگرام تیع کر رکھا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا کونسپٹ یہ ہے کہ شادی کو آسان بنا کر پیش کیا جائے اسلام کی تعلیم میں ہے کہ شادی کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ زینہ مشکل ہو جائے افسوس ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا اور اس کے نتیجے میں زینہ آسان ہو گیا تو اجتماعی شادی کا جو منصوبہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم شادی کو آسان بنائیں تاکہ زینہ کرنا مشکل ہو جائے ویسے بھی آج کل لوگ ڈاؤن کی بات لوگوں کا معاشی گراف بہت نیچے اتر چکا ہے اور ایک متوسط گھرانے کا آدمی شادی کرنے سے پہلے وہ بہت سوچتا ہے اور عام طور پر مرد حضرات نوجوان لڑکے یا لڑکیاں دیر سے شادی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے مال نہیں ہوتا جس کے وجہ سے شادی میں دیر ہو جاتی ہے اور اگر شادی میں دیر ہو جائے تو پھر معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ سامنے آتا ہے فرمایا گیا ہے کہ اگر ایسے اشخاص ایسا جوڑا نصیب ہو جائے جن کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو فوراً تم اس کی شادی کرا دو اگر شادی نہیں کرائیں گے تو زمین میں فساد واقع ہوگا اور فتنے برپا ہوں گے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں زنا کی کسرت ہے اور جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد برپا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم شادی کو لیٹ کر رہے ہیں اور شادی کو لیٹ اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ شادی کرنا آج کے معاشرے میں آسان نہیں ہے ان رسوم و رواج کی وجہ سے جن رسوم و رواج کے ساتھ آج ہم لوگ شادی گھروں میں جن رسوم و رواج کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اجتماعی شادی کا جو بنیادی کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ شادی کو آسان بنایا جائے اور کم عمر لوگ افراد بھی اس کی وجہ سے آسانی سے شادی کر سکتے ہیں ہر عمر کے افراد اس میں شادی میں حصہ لے سکتے ہیں ہر طبقے کے افراد کتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں اس شادی میں حصہ لے سکتے ہیں اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوا تو ایک بہت بڑا فتنہ اور فساد میں سمجھتا ہوں معاشرے میں اس کے ذریعے سے دور ہوگا عام لوگوں کو بھی فائدہ ہے غریبوں کو بھی فائدہ ہے متوسط لوگوں کو بھی فائدہ ہے اور اس سے بڑھ کر پورے معاشرے کو فائدہ ہے اس لئے کہ معاشرے میں جو اس وقت بگاڑ آ رہا ہے وہ شادی کے نہ کرنے کی وجہ سے آ رہا ہے اگر ہم اجتماعی شادی کے مواقع عوام کے لئے فراہم کریں گے تو لوگ شادیاں کریں گے اور اگر شادی ہوگی تو پھر معاشرہ ایک بہت بڑے فتنے سے اور فساد سے اور کرپشن سے بچ جائے گا ایک معاشرے کو فتنہ فساد سے بچانے کے لئے اور حلال طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کو آگے بڑھانے کے لئے ایک آنسپٹ ہم نے پیش گیا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس میں اخلاص عطا فرمائے اور اس کام کو قبولیت نصیب فرمائے اصل چیز اخلاص ہے کہ اگر وہ چیز ہے تو سب کچھ ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب میں اخلاص نصیب فرمائے اس کے بہتر اور مصبت عطائت ہم سب کے لئے اور پورے معاشرے کے لئے مرتب فرمائے یہ صرف بھٹکل والوں کے لئے نہیں ہے بلکہ اگر اطراف بھٹکل سے بھی اگر کوئی اس میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو وہ شریک ہو سکتا ہے اسو سیجن کے تاہوں سمجھے تھا اور یہ کا برپورہ سلے تیجیہ سلے تیت آئید کرتے تیک کام تیک کام پورا کروچات کوشش کرتا الحمدللہ تم کا سماغ کلتا کہ اس لے الحمدللہ لوگ ڈاؤن دالو خود تکون یا لوگ ڈاؤن جے کون تے تاہر تقریباً دون ورشت آتے ہیں لگ بگ الحمدللہ ہمچے محلہ بطر ہمچے اسو سیجن اپنے محلہ چی فکر کرتے اپنے اس پاس چے آپ جے کلے محل ہمچے اس لے لگتے ہیں جے کون دی گھرے آئے تیاں اس لے روزانہ اس لے مہانہ اس لے راشن اس لے ہمیں دیتے والے الحمدللہ اتتا سا سکتا جاری ہے ہمیں خالی اس لے راشن کا چندوانچی تالیمی فکری چندوانچی اس لے ذہن سازی کرتے ہیں آلگ آلگ چیزوں اس لے ہمچے اسو سیجن جاتے رہتا ہر ماسہ لگتے ہیں ہمچے میٹنگوں ساتھ رہتا یہ تاہیشی کا سکتا ہے ایک نکی نکو کونسٹرپ ہمچے کلے با اسو سیان ترفینہ سکتا ہے ہنگ کرنگی علاقہ اگر کیا بلا ہے ان اردوانہ سنگلے کہ پرنے سنگلے آسان ہے ہمچے پرنے سنگلے آسان ہے لیکن ہمیں سنگلے تکا سخت کے لے اولی اولی پرنے کرتا زیادہ زیادہ روپے خارج کرتا ہے ہنگر ہنگelے ہنگلے ہنگر ہنگلے ہنگلے ہنگر ہنگلے لبیخ نوازچے چیز ارائیز روکندیم صاحب ہے کیا ایسی شکر ہے 5 بی نظر ہے ایسی شکر ہے روناکس خواستت ہے ایندار بیاس موٹر ہے میرے ایسی شکر ہے اگر کونہ ہے آپ اللہ نہ ریستر کر روکاظ سمب گرہ سب ہوگا اس سب کو مانچه ہوتا ہے جے کون بیسون ہوتا ہے تیرہ سب ہوتا ہے اس کا لہا ہے تمہیں دنیا تاور ہوسے اگر ہن کونجو میر لاتنا ستیقی مدینا ہو جائے ہنچے آمین یہاں حضرت لے یا ہمچے لبائکا جی کوننا زیمہ دار کر تمہیں آگر سانتہ درین تمہیں ریسٹر کرو ہنچے ہمیں سگلو پلان تیار کر لہا انشاءاللہ تے پلان مطابق وکلے آرچان کو آنی وریتہ آرچان کو آسلے کٹلی کٹلی منچہ آسلے جاؤں گلوکاس تینچے کا ترتیب کروکاس انشاءاللہ تمہیں آسلے ناؤ ریسٹر کر لہا مجھے سامید درون ہاتھ لے انہی امید کرتا ہے کہ میڈیا درین وہ ہم سا ہوا سمی جیکون آئی کلا تمہیں دور دور سکت پہت کرا ہمچے سگلے گاؤں پہت کرا انشاءاللہ اگر ہجن کو نا فائدہ ہاتھ لہا ہمیں ہمیں خوشن سری کٹلی نکاہ سلاؤں گا انشاءاللہ ہمیں کرو تیاروٹے کٹلی منچہ آلہ جی کون آمی ایک سگلو پلان خواب کا ریسٹر کر لہا ہمیں درین جزو تیاروک مجھے سکتا ہے انشاءاللہ تمہیں درین اور درین بھائی سکتا ہے انشاءاللہ ہمیں درین چھ اختری دور دور سکتا ہے انشاءاللہ ہمیں باشد دور دن مکم بذہن پر شاکر کرتے ہیں جب ہمیں کٹلی نکر کرتے ہیں جب بہت کرا تھی موسیقی 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 آنے یہ چیز بھلی نکی ہے انشاءاللہ موسیقی